دہشتگردو کو کون واپس لے کر آیا؟ سو سترہ عرب روپے دیے گئے فنڈز اور سامان نہ ملنے کا شکوانہ قبل یقین اور حقائق مست کرنے کی کوشش ہے کابینہ کا سانہ پشاور پر دوٹو کازم خون کے ایک کترے کا حساب لیا جائے گا خیبر بختوں کا پولس کو جدید اسلاح اور تربیت دی جائے گی ہماری حکومت اس بات پر غور کر رہی تھی کہ چالیس ہزار طالبان کو پاکستان میں کیسے بسایا جائیں اس سلسلے میں مقامی ایمیلیز اور سیکیوری فورچز نے فیصلہ کرنا تھا طالبان کی واپسی کے سوال پر عمران خان کا بیان کہا کہ افغان طالبان نے ہمچہ کہہ دیا تھا کہ چالیس ہزار پاکستانی طالبان کو واپس لے جائیں عمران خان قیبر بختوں خواہ میں دہشتگردی سے متعلق حکومتی الجماعت پر ناراض کہا کہ ملک میں دہشتگردی اور مہنگائی کی ذمہ دار وہ نہیں ہیں دہشتگردی کے ذمہ دار وہ ہیں جو تیس سال اقتدار میں رہے اور ابھی اقتدار میں ہیں عمران خان نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انقلعہ کے وقت خانہ جنگی کا خطشہ تھا لیکن اللہ نے کرم کیا افغان فوج نے ہتھیار ڈالے اور طالبان حکومت میں آ گئی جون دو ہزار بائس میں ٹی ٹی بی کی پاکستان واپس کی کا جائزہ لینا شروع کیا تو ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا عمران خان نے کہا کہ ابھی پشاور میں جنازے دفنائے نہیں کہ گورنر نے الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں شروع کر دی تالبان سے مزاکرات کی کوشش کی تھی مگر مزاکرات کے نتائج اچھے نہیں ملے اب تحریکی تالبان کے ساتھ مزاکرات کا کوئی سنس نہیں بنتا اور نہ کوئی تک ہے نہ ہی اب بات کرنے کی ضرورت ہے اب تو جنگ ہے تالبان کے کچھ لوگ رہا کیا گئے تھے ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی رہا کیا گئے تھے جو امریکہ سے لڑے تھے خیبر وقتون خواہ حکومت کے سابق ترجمان بیریسٹر سیف کی تصدیق کہا کہ تالبان کو ریس ایلکڑی سے متعلق ایک طریقہ کار بنایا جانا تھا عدالتیں بھی تو قیدیوں کو معمولی جرائم میں رمضان اور عید پر رہا کر دیتی ہیں افغان تالبان نے حکومت پاکستان پر زبردستی دباؤں نہیں ڈالا تھا کہ تحریک تالبان سے مذاکرات کریں وزیراعصم کو بھی جواب کہا کہ شہباز حریف کی چار سو سترہ عرب روپے کے پی کو دینے کی بات غلط ہے خیبر وقتون خواہ کے اس وقت بھی وفاق پر دو سو عرب روپے واجبولادا ہے عمران خان اور اس کے سہولتکاروں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا پانچ کے ٹولے نے ملک کو لوٹا کھو سات ڈیم والے بابا عمران اور اس کی دوبے ساکھیوں نے ملک کو لوٹا مسلمی قنون کی سینئر نائف صدق مریم نواز کے نام لے لے کروا کہا کہ پانچ کے ٹولے نے ملک تباہ کیا ہم ابھی مرمت کر رہے ہیں پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی پیچھے عمران خان کے آئیم ایف سے معاہدے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے پاکستان کو شیلنکا بننے سے بچھایا باول بورڈ میں جلسے سے خدا کرتے ہوئے موروسیت موروسیت کی رٹ لگانے والوں کو کہا کہ سن لیں موروسیت کی بہت تکلیف ہے عوام کی تائید اور محبت کو موروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ کیو آر کوڈ سکین کریں اور نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بنے مریم نواز دیکار کنوں سے حلف پھی لیا موسیت سے حلف اٹھاتا ہوں اٹھاتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ملنے والی نئی ذمہ داریوں اور ملک کو قوم کے خدمت کے جذبے سے انجام دوں گا دوں گی یہ ہمارا ایک کیو آر کوڈ ہے جن کے پاس فونز ہیں جن میں سکینرز ہیں اس کو سکین کریں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بنے مسلم لیگ نون کی آواز بنے نواز شریف کی آواز بنے شہباز شریف کی آواز بنے سوشل میڈیا کے اوپر شاید خاکہ نباسی نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر کے اہودے سے استیفہ دے دیا ذرائع کی مطابق انہوں نے مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنانے پر استیفہ دیا شاید خاکہ نباسی کی دردید کہا کہ پارڈی سے کوئی اختلاف نہیں مریم نواز کو عوضہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں مریم میری چھوٹی بہن ہے لیکن اب اس عوضے پر میرا رہنا مناسب نہیں تھا جی او نیوز کی پروگرام آج شاہ زیب خانزدہ کے ساتھ میں کہا کہ ہم نواز شریف کے 35 سال سے ساتھی ہیں مریم نواز سے ہجاب کا رشتہ ہے مرطا اسماعیل کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ مریم کو عوضہ ملا تو شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ مریم کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے عوام جس کے ساتھ ہوں گے وہی لیڈر ہوگا اور فوا چودی کو الیکشن کمیشن کی ارکان اور ان کے خاندانوں کو دھمکیا دینے کی کیس میں اڈیالا جیل سے زمانت پر رہا کر دیا گیا رہا ہوتے ہی فوا چودی نے الیکشن کمیشن کی ارکان پر تشدد کرنے کی خواہش ظاہر کر دی مولے چیف الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ میری گرفتاری سے متعلق مشورہ دینے والے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کمرے میں بنائیں کنڈی لگائیں اور اس کو دو چھتر لگائیں اس سے پہلے عدالت نے فوا چودی کی مشروع زمانت منظور کرتے ہوئے دماغ دیئے تھے کہ فوا چودی کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اس چیک پر زمانت منظور کر رہے ہیں کہ فوا چودی دوبارہ ایسا بیان نہیں دے گئے موسیقی